کیا ہو؟ بارت انہیں ظلم و ستم اور نائنصافیوں کو چھپانے کے لیے مختلف طرح کے پروپیگنڈک کر رہا ہے یاد رکھئے پاک فوج ہر طرح کی کربانی دینے کے لیے اور وطن کا دفعہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وطن کا دفعہ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے نہ صرف وطن کا دفعہ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے بلکہ پاک فوج خطف اور عبدالی جیسے میزائل بھی رکھتی ہے جو انڈیا تک چند منٹو کے بعد نقشہ بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر بات کی جائے موسم کی تو موسم دنیا کا دکھانے سے دنیا آپ کی نہیں ہو جاتی ہم بھی نیو دلی بمبئی اور مقبوضہ کشمیر کو جس کے اوپر آپ کا قبضہ ہے وہاں کے علاقوں کا موسم دکھا سکتے ہیں اگر موسم دیکھنا ہے تو سکرین کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے مقبوضہ کشمیر جو آپ کے پہلے سے قبضے میں ہے جو امارے پروسی کرپٹ بدیانت نائنصاف پروسی کے قبضے میں ہے وہ بھی امارا ہے امارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈوکیٹ محمود اختر صاحب اور دیگر لوگ ان سے اس والا سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل انڈین میڈیا جو ہے وہ ایک بات پر بڑا زور دے رہا ہے اور خاص طور پر ازاد کشمیر کے کوٹلی کے مظہرباد کے میرپور کے موسم جو ہے وہ بتانے شروع کر دیا ہے جو یہ پروپگنڈا کر رہا ہے انڈین میڈیا وہ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرپور کوٹلی مظہرباد جو ہے وہ ہندوستان کا عصہ ہے اور وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے یہ وہ بتانا چاہتا ہے اور حالانکہ ہندوستان کوئی ریاست جمہ کشمیر پہ کتیئی طور پر کوئی حق حاصل نہیں ہے اور یہ انٹرنیشنل فورمز پہ کئی بار بارے جو ہے وہ اس کو تسلیم کر چکا ہے اس کو متنازہ علاقہ اس کے باوجود جو ہے وہ اس وقت یہ میڈیا کی جو میں یہ کہوں گا ایک بک بک ہے انڈین میڈیا کی بکواس کر رہا ہے بلا وجہ اور ایک تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو کوئی حصہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کرانا وائرس کی وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اور اس وبا کے کور میں دنیا سے اوجل ہو کر ہندوستان جو ہے وہ ایک تو کشمیر کے اندر سے مظالم ڈائے ہوئے ہیں اور دوسرا اسرائیلی طرز پر وہاں کالونیا بنائی جا رہی ہیں جن میں ہندوستان بار سے فنڈامنٹل ہندو متصف ہندو جو ہیں ان کو وہاں آباد کرنا چاہتا ہے اور ریاست جمہ کشمیر کی ڈیموگرافی جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیری ایز ای کشمیری ایز ای فرد اور جمہ کشمیر پیر پنجال پیس فانڈیشن کے کنوینئر اور وائس چیئرمن کی ایسیت سے بھی اور ریاست کے ایک فرد ہونے کی ایسیت سے بھی کہ یہ اس قسم کے کوئی بھی حربہ جو ہے وہ بھارت کا جو ہے وہ اس پہ کشمیر پہ جو ہے وہ پورا ہونے والا نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی باتیں اس پہ کی جاری ہیں یہ بھارت کی بکھلائٹ کا مو بولتا ثبوت ہے یہ بھارت آج کل جو ہے ایک اس کرونا وائرس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جہاں وہاں کالونیوں بنا رہا ہے وہاں یہ کوشش کر رہا ہے کہ ڈرانے کی پاکستان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری بھارت کی بکھلائٹ اس لیے ہے کہ بھارت کشمیریوں کے مقابلے میں طاقت کے نشے میں ہے لیکن یہ طاقت کا نشا جب پاکستان کو سامنے رکھر کرتا ہے جب پاکستان کو دمگی دیتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پہلے کشمیریوں جو نہتے کشمیریوں جو پتھروں سے لڑ رہے پہلے اسے مقابلہ کر کے تو دیکھ رہا ہے وہ کدھر پاکستان کی بات کرتا ہے پوری کشمیری قوم اور پوری پاکستان کی قوم جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور قومیں جو ہیں وہ جنگیں لڑا کرتی ہیں فوج نہیں جنگیں لڑا کرتی ہیں تو اس لیے یہ اگر جنگ ہو جائے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اگر آج اس وقت یہ جنگ ہو جائے جنگیں جب لڑی جاتے ہیں تو اس وقت میدانیں جنگ دیکھنا پڑتا ہے اور ٹائمنگ دیکھنی پڑتی ہے اس وقت مناسب ٹائمن ہے پاکستان کے لیے اگر جنگ کرتا ہے تو موتور جواب دیا جائے پوری قوم جہاں پاکستانی سوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے